اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی خوب کیا بلکل ٹھیک ہوں یا الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور دو دن کی غیر حضری کے بعد دوبارہ سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں اچھا میرے بہت ساری چاہنے والے مجھے کہتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ریگولر ویڈیو اپلوڈ کریں ڈیلی ویلوگ اپلوڈ کریں تو بس میں کوشش تو کرتی ہوں لیکن پھر وہی کام ہوتے ہیں گھر کے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے ڈیلی کے ڈیلی یہی روٹین دکھائی نا تو بس اچھا نہیں لگتا شاید مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے میں ویلوگ جو ہے نا وہ نہیں بناتی تو خیر جی آتی ہیں اپنے ویلوگ کی طرف تو آج کا ویلوگ جو ہے نا وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے گوڈ نیوز ہے تو آپ لوگوں نے اینڈ تک جو ہے نا وہ آپ ویلوگ کو دیکھنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ مجھے ویٹ ہے کہ میرے سبسکرائبر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں تو آج ہفتہ ہے جی ظاہری سے بات ہے ہفتے والے دن سکول کالج سے چھٹی ہوتی ہے کالج سے تو نہیں سکولوں سے چھٹی ہوتی ہے بچے گھر پہ ہی تھے تو آج بس میں نے صبح صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ مشین لگا لیے کپڑے دھول رہے ہیں تو دھولتے رہیں گے اور ساتھ میں پھر میں آگئی ہوں یہاں پہ کچن میں اپنے بورچی خانے میں تو بس بٹن تھے راک بچوں نے چپس بنائی ہے نوڈلز بنائی ہے چائے پی گئی ہے اس کے علاوہ رات کو میں نے دال چاول بنائی ہوئے تھے تو وہ دوبارہ دوبارہ کھائے گئے ہیں اچھا آج کل نا راتیں تھوڑی سے رمبی ہو گئی ہیں اور رات کو بھوک لگ جاتی ہے تو بس بھی مجھے بھی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے پھر تو خیر کوئی نہیں جب مزید سردیاں آئیں گی ابھی تو خیر سردیاں نہیں ہیں ابھی تو گرمی نہیں جا رہی تو پھر یہ ہوگا کہ چلے کوئی بندہ پنجیری وغیرہ بنا کے لسی وغیرہ بنا کے رکھ لیتا ہے تو اگر رات کو گئی بھوک لگے نا تو سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے کھایا جا سکتا ہے ہمارے جیسے جو دیسی لوگ ہیں ادروائز جو بقایا لوگ ہوتے ہیں بقایا سے مراد جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ تو باہر سے آرڈر کرتے ہیں ہم جو ہیں نا وہ دیسی کھانے ہی بنا بنا کے رکھتے ہیں پنجیرییاں پھر وہی رات کو کھاتے ہیں تو خیر جو باتوں باتوں میں یہاں پہ میں نے کپڑے بھی دھو لیے سارے اور موسم کی اگر بات کریں نا تو گرمی بہت زیادہ ہے ابھی اور جس دن میں نے کپڑے دھونے دینا بادل آئے تھے کافی زیادہ گیرے گیرے اور مجھے تھا کہ بارش ہو جائے گی لیکن بارش نہیں ہوئی کبھی سورج نکل رہا تھا کبھی بادلوں میں چھپ رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا ضرور چال رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بہت گرمی لگ رہی تھی تو بس کپڑے دھو کے فارغ ہوئی تو دوپیر کا ٹائم ہو جکا تھا کھانے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن پھر یہ تھا کہ ہسبرنڈ یہ بیسن کی بوندی لے کے آئے ہوئے تھے دو چار دن ہو گئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بنا کے دو ہمارے گھر بھی بنا کرتی تھی میری امی بنایا کرتی تھی تو تم بھی مجھے بنا کے دو تو آج میں نے فرس ٹائم زندگی میں یہ بوندی بنائی ہے اچھی بنی تھی مزے کی بنی تھی ورنہ ہمارے گھر میں یہ نہیں بنا کرتی تھی نہ کبھی ہم کھاتے تھے تو ہسبرنڈ کو تو ایسے بچوں کی طرف فرمائش کر رہے تھے بار بار جس دن کے لے کے آئے تھے کہ اس کو بناو بنا کے دو بنا کے دو تو بس جی آج فائنل میں نے یہی بنایا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں اور ابیہا چھوٹی بیٹی وہ آگئے ہیں جی بازار کیونکہ ہم جا رہے ہیں گاؤں اور گھر میں ہے جی ایک سپیشل ایونٹ تو اسی کی تیاری تھی وہ چل رہی اور یہاں میں نے اس کا سوٹ تو بائی کیا ہوتا ہے لیکن دو پٹا نہیں تھا تو بس یہاں پہ ہم رکے ہیں جی دو پٹا میچ کرنے اور دو پیر کا ٹائم تھا قریبا تین بج رہے تھے تو بس جی ماما مجھے سموسے کھانے ہے تو پھر ہم پہنچے جی فیموس فوڈ پوائنٹ پہ اور اتنا رش تھا اتنی گرمی اتنا حبس جس کا کوئی حساب ہی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سموسر کے ساتھ کیا جی انصاف پھر بیٹے ہم رکشے پہ اور گھر پہنچ چکے ہیں والیکم السلام امی کی ممہ کلر ہے اتنا کوئی پیار مجھ سے نہیں ملنا نہیں چھونو نہیں امہ نہیں میری چھونو امہ ہفتے کی شام کو ہم لوگ گاؤں گئے ہیں جی اور یہ نیکس ڈے یعنی سنڈے ہے آج تو صبح ہو چکی ہے الحمدللہ بادل جو ہے نا مچھائے ہوئے ہیں اور سورج کبھی نکل رہا ہے کبھی چھپ رہا ہے اور یہاں پہ پیارے پیارے پرندوں کی صبح جو ہے نا وہ ہو چکی ہے جی یہ بھی اپنے بچوں کو دانا کھلا رہے ہیں کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں بہت شور مچا رہے تھے تو بس میری سسٹر آئی ہوئی ہے جی اور یعنی امامہ اور اس کی ممہ آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ بن رہا ہے جی ناشتہ لکڑیوں والے چولے پہ میں نے اپنی سسٹر سے سپیشل کہا کے تم ناشتہ بناو پراتھے یعنی لکڑی والے چولے پہ اور یہاں پہ سلنڈر پہ ہم لوگوں نے سالن گرم کیا ہے چائے گرم کیا ہے چائے گرم نہیں کی سوری چائے بنائی ہے اور سالن کو گرم کیا ہے اچھا میں نے پچھلے ایک دو ویلوگ میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ میری ایک سسٹر ہے جس کی ابھی ہم نے شادی کرنی ہے تو چونکہ ہمارے والدین نہیں ہیں نہ امی ہے نہ ابو ہے ہم اور بہنیں ہی ہیں بھائی ہے تو ہم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو الحمدللہ جی اسی سلسلے میں آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میری بہن کا جو رشتہ ہے وہ پکا ہو چکا ہے اور آج ہم لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں لڑکے والوں کی طرف منگنی کی رسم کرنے کیونکہ ہم ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ ایک جگہ پہ جیسے کیا جاتا ہے کہ لڑکے کو اور لڑکی کو ایک جگہ پہ کٹھا کیا جاتا ہے تو بس رسم ادا کی جاتی ہے تو نہیں جی ہم ابھی اتنے آگے نہیں بڑے تو ہم سادہ سادہ سے لوگ ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں جی لڑکے والوں کی طرف منگنی کی رسم کرنے میں ہوں میرے دونوں چھوٹے بچے ہیں میری چھوٹی سسٹر ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے اس کے ہزبنڈ ہے بھائی اور بھابی ہے بس اتنے لوگ ہی ہم جا رہے ہیں اور ہم جتنے بھی بہربائیوں کی سب کی جتنی بار بھی منگنی ہوئی ہے نا ہم لوگ کم ہی جاتے تھے امی ابو جاتے تھے یا پھر میرے ماں مو ساتھ جاتے تھے بس اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں جاتے تھے تو بس جی ہمارا سفر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے گاؤں سے ہم نکل آئے ہیں اور آگے ہیں جی مین روڑ پہ تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہیے گا بہت لمبا سفر نہیں ہے بیس سے پچیس منٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے اچھا اکثر مجھے جو ہے نا وہ یوٹیوبر جتنے بھی کامیاب فیمس یوٹیوبر ہیں ہمارے یہی تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی ماہیں جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے اور کتنی بیٹیاں جو ہے نا وہ اسی لیے بیٹھی ہوئے ہیں کہ جہیز نہیں ہے تو جتنے ابھی ہمارے فیمس یوٹیوبر ہیں وہ اپنی لگجریز میں پڑے ہوئے ہیں کسی کو کچھ خیال نہیں آتا کہ کوئی ہم ایسی انجیو بنائیں کچھ ایسا کام کریں کہ کسی غریب کا جو ہے نا وہ بھلا ہو جائے لیکن خیر اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے جی تو اگر میں اپنی بات کروں نا تو میں نے یوٹیوب چینل بھی اسی لیے سٹارٹ کیا تھا کہ میرا بھی ایم تھا چونکہ میرے والدین نہیں ہیں تو میرا ایم تھا کہ میری سسٹر جو ہے نا جب تک اگر اس کا رشتہ ملتا ہے ہمیں یا بات پکی ہوتی ہے تو میرا چینل جو ہے نا وہ اس قابل ہو جائے یا میں اس قابل ہو جاؤں کہ میری انکم آنا سٹارٹ ہو جائے اور میں نا اپنی بہن کی بہت اچھے طریقے سے شادی کر سکوں اس کو ضروریات زندگی کی ہاتھ چیز جو ہے نا وہ دے کا رخصت کروں لیکن خیر میرا خواب جو ہے نا وہ ابھی تک دھو رہی ہے تو کوشش میری ہوگی اگر ابھی نہیں ہو سکا تو بعد میں میں پورا جو ہے نا وہ کوشش کروں گے کہ ہاتھ چیز اپنی بہن کو جو ہے نا وہ پروائیڈ کر سکوں تو جی ہم لڑکے والوں کے گھر پہنچ چکے ہیں ملنا ملانا بھی ہو چکا ہے اور یہاں پہ پھر کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا ایک وجہ رہا تھا تو بس پھر انہوں نے ہمیں سرف کیا جی کھانا بہت اچھے بہت اچھا مزے کا کھانا بنا ہوا تھا بڑی اچھی انہوں نے ہماری جو تھی نا وہ مہمان نوازی کی اور پھر کھانا وغیرہ کھا کے تو جی یہاں پہ پھر ہوئی منگنی کی رسم جتنی بھی رسم جو بھی رسم ہوتی ہے سمپل سادھا لوگوں میں وہی اور پھر یہاں پہ مو مٹھا کروایا جا رہا ہے جی لڑکے کا تو بس اللہ تعالی ہر بیٹی کے جو نا وہ نیک نصیب کرے اور ہر کسی کو اپنی گھر کا سکھ جو نا وہ دے آمین سمہ آمین اور جتنی بھی بیٹیاں جو نا وہ ابھی تک جہیز کی وجہ سے بیٹی ہوئی ہیں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اگر میرا چینل گرو کرتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور تعاون کروں گی جی تو خیر جی بھر پروگرام ہمارا ختم ہوا اور یہ ہے نیکس ٹی یعنی منڈے اور میں جا رہی ہوں واپس اپنے گھر تو پھر نیکسٹ سنڈے کا پروگرام لڑکے والوں کا بنا ہے تو وہ بھی آپ سے ویلوگ شیئر کروں گی یہاں ہم ویٹ کر رہے ہیں رکشے کا رکشہ آئے گیا تو ہم بیٹھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ